بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری ایک جاننے والی ہیں جن کو ایک کال آئی ان کی زبانی سنیے کہ ان کو کیا کال آئی اور انہوں نے کیسے اس پر ریاکٹ کیا میڈم ہم آپ کے بچے کو پکڑ کرنے جا رہے ہیں ڈیفنسیب میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کو اپنی بچے کو بچانا ہے تو فوری طور پر ہم سے دوبارہ رابطہ کریں وہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کیونکہ میرا بچہ بارہ سے تیرہ سال کا ہے اور میں تو اس کو خود سکول ڈراب کر کے آئی تھی میرے سامنے وہ سکول کے گیٹ سے اندر گیا تھا اور اس بات کو تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے گزر چکے تھے سکول سے چھٹی ہونے میں ابھی پینتالیس ملٹ باقی تھی اور ہی کال اس کال سے جہاں میں شدید گھبرا گئی وہی میں نے کال کرنے والے سے سکتی سے بات کرتی ہوئی پوچھا کہ میں تو اپنا بچہ سکول چھوڑ آئی ہوں وہ تو سکول میں تمہارے پاس کیسے آیا کیا سب ہوتا ہے میری بات کرواؤ میرے بچے سے آپ یقین کریں کہ پیچھے سے ایک اسی ایج کے بچے کے رونے کے مسلسل آوازیں بھی آ رہی تھی اور وہ ماما ماما پکار رہا تھا آگے سے اس بندے نے جواب دیا کہ آپ جلدی آؤ ورنہ ہم اس کو مار مار کر اٹنوہ کر دیں گے پھر اس نے بچے سے جب میری بات کروائی تو وہ آواز کسی اٹھارہ سے بیس سال کے لڑکے کی تھی میں آواز سے لہجوں سے بہت سی باتیں سمجھ جاتی ہوں اس لڑکے کی آواز سن کر میری کچھ دھارس بندی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے جب میں نے اسے کہا کہ میں تو اسے سکول چھوڑ کے آئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو سکول سے ہی تو لائیں ہیں سکول سے ہی تو ہم اس کو پکڑ کے لائیں اور سکول والوں نے ہی اسے ہمارے حوالے کیا ہے تو میں تو یہ سن کے حیران رہ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی میں شدید پریشانی کے عالم میں آفیس کے کولیگ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیک کال ہے جو کہ آج کل کسی ایکٹیو گینگ کی جانب سے لوگوں کو کھی جا رہی ہے دوستو آپ کو اس ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب بھی الرٹ رہیں ایسی کال کسی بھی وقت آپ کو بھی محصول ہو سکتی ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ اس گینگ کے پاس ہماری بہت سی پرسنل معلومات بھی موجود ہیں اور ان معلومات کی بیس پر یہ اس طرح بات کرتی ہیں کہ آپ کو ایک بات تو جھٹکا لگی جاتا ہے آج کچھ عرصہ پہلے فیک کال اور میسیجز کو اس طرح کے آ رہے تھے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہم بل کر رہے ہیں آپ جلد جلد ہماری نمائندے سے نمبر جون نے دیا ہوتا تھا اس پر بات کریں اور اپنا مسئلہ حل کرائیں جو سادہ لوگ پراد بیچارے اس کال پر یقین کر کے اپنا کوٹ وغیرہ شیئر کر دیتے تھے ان لوگوں سے وہ اپنی بھاری رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے اب وہ مسئلہ تو کم ہو گیا اور بچوں کو کٹنیپ کرنے یا ان کو تھانے وغیرہ لے جانے کے کونز جو ہیں وہ گینگز کی طرف سے آ رہی ہیں یہ لوگ بھاری رقم کا مطالبہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کسی غیر بندے کے ساتھ کبھی سکول سے نہ جائیں کوئی خاص کوٹ یا نمبر وغیرہ بچے کو سکھائیں کہ اگر یہ کوٹ کسی کو نہ پتا ہو تو اس کے ساتھ بات بھی نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے فراڈیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ایسی کالز کسی کے جانی نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہیں اچانک ایسی خبر سن کر کسی کو اٹیک بھی آ سکتا ہے پلیک پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے انسان ایک لمحے تو اپنے سینسز کو ہو ہی گھو دیتا ہے بچے سب کو جان سے پیارے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے اور ان کی پریزنس کو کنفرم کریں مگر ان فیک کالز کو سن کر پریشان نہ ہو یہ لوگ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں دوستو اس طرح کے کالز آپ کو بھی آ سکتی ہیں اتیاد کیجئے کا اپنے بچوں کا خیال رکھیں انہیں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے نہ دیں سکول خورٹ راپ کریں اور خود لینے کے لیے چاہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے جالی اور فروڈیے لوگوں سے ہماری جان جلد جلد چھوڑا دیں اور گورمنٹ ان کے خلاف اچھی طرح سے سکتی سے بلکہ کاروائی کریں اللہ حافظ